کانگریس لیڈر راہل گاندی کو ایڈی کی جانب سے پانچ مرتبہ پوچھ گوچھ کے لیے طلب کیا جا چکا ہے ان کے نام کوئی تازہ سیمن جائے نہیں کیا گیا لہٰذا یہ سمجھا جا رہا کہ پھل حال کے لیے تفتیشی ایجنسی کی پوچھ گوچھ ختم ہو گئی ہے ایڈی کی دفتر میں پانچ دنوں تک ایڈی کے سوالوں کا سامنا کرنے کے بعد راہل گاندی نے آج پارٹی کارکنان سے خطاب کیا اور بتایا کہ ان کا تجزبہ کیسا رہا راہل گاندی بدھ کے روز اے آئی سی سی کے دفتر پر کانگریس کے ستیگرے سے خطاب کر رہے تھے یہ ستیگرے راہل گاندی سے ایڈی کی پوچھ گوچھ اور اگنی پت سکین کے خلاف کیا گیا پارٹی کارکنان سے خطاب کرتے وہ انہوں نے کہا ایڈی کے دفتر میں راہل گاندی تنہا نہیں بیٹھا تھا بلکہ اس کمرے میں کانگریس کا ہر لیڈر اور ہر کارکنان بیٹھا ہوا تھا ایک شخص کو تھکایا جا سکتا ہے لیکن کانگریس پارٹی کے کروڑوں لیڈران اور کارکنان کو تھکایا نہیں جا سکتا راہل گاندی نے مزید کہا کہ ایڈی کی دفتر میں صرف کانگریس کے لیڈر اور کارکنان ہی نہیں بیٹھے تھے بلکہ ہر وہ شخص بیٹھا ہوا تھا جو حکومت کے خلاف بے خوف ہو کر آواز اٹھاتا ہے کانگریس لیڈر راہل گاندی نے مزید کہا کہ جو بھی اندوستاری جمہوریت کی بخواہ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں وہ تمام لوگ ایڈی کے دفتر میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پھر بھلا میں کیوں تھکوں بی جے پی پر نشانہ لگاتے ہوئے راہل گاندی نے کہا کہ کانگریس پارٹی کا مطلب ہی صبر و تحمل ہے وانہ بی جے پی میں تو ہاتھ جوڑ دو پہشانی ٹیک دو سچ مت بولو تو بھی آپ کا کام ہو جائے گا راہل گاندی نے کہا کہ ایڈی کے افسران یہ اتھی طرح جان گئے ہیں کہ کانگریس کے لیڈر کو ڈرائے دھمکایا یا دبایا نہیں جا سکتا کیونکہ کانگریس پارٹی سچائی کے لیے لڑتی ہے